سترہ ہزار پے کا ایک پپی دے رہے ہیں یار ریڈرز جتنے بھی ہیں پٹھائی گلگر دیا بلکل ہی ان سے کوئی کتنا مہنگا یہ کھانا کھلاتے ہوں گے یہ ڈوگز جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا میل وہ والا میل ٹھیک ہے نا یہ باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بلکل خیریت سے آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے سترہ ہزار پے کا جرمن شیپرٹ سر پکڑ کے میں بیٹھے گا جب میں نے یہ بات سنی صرف سترہ ہزار پے کا جرمن شیپرٹ وہ جو بھائی پیسے کھڑے ہوئے ہیں سترہ ہزار پے کا جرمن شیپرٹ سیل کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں کدھر سے لا رہے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں پوچھیں گے یہ ماجرہ کیا آپ نے تو دوسرے بریڈوں کا بریڈرز جتنے بھی ہیں پٹھا ہی گل کر دیا بلکل ہی ان سے کوئی پپیز لے ہی نہیں رہا ساری ڈیٹیل ویڈیو میں ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا پہلے دی بھائی کے آپ کو ڈاگز دکھاتے ہیں ان کے پپیز انہوں نے ویڈیو میں نے ان کی دیکھی ہے میں آیا ہوں ان کے پپیز سترہ ہزار پے کا ایک پپی دے رہے ہیں یار نے ہائی کوالٹی کے ان کے ڈاگز ہیں کتنا مہنگا یہ کھانا کھلاتے ہوں گے سترہ ہزار پے کا پپی چیک کریں یہ ڈاگز جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا میل وہ والا میل یہ باہر سے امپورٹ ہوئے میں آکے سے یہ دو ان دونوں میلوں کی بچی ہیں ان کا پپی سترہ ہزار پے کا دے رہے ہیں تو زشان صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کرنا کا خرید آپ میں ٹھیک ہے خرید سے ہے کمال بھائی الحمدللہ اب مائک نہیں لگاوا چھوڑا سا انچا بولنا ہوگا آپ نے تو زشان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان ڈاگز کو آپ ڈائٹ میں کیا ڈالنے ہیں اور مائنے کا کتنا سرچ ہے آپ کا کبھی ایک بار ان کو میں ڈاگ کھوٹ اور یہ جو کیمہ ملتا ہے بڑے گوشت کا ٹھیک ہے اور ڈالتا ہوں اس کے علاوہ یہ بھی آج کال گرمی ہے چکن بھی ڈال دیتا ہوں اور چکن چاول بھی ڈال دیتا ہوں اید والے دنوں میں آپ ڈاگ فوڈ ڈالتا رہا ہوں تو ان کا منتلی تقریبا آپ کا کتنا خرچہ ہو رہا زشان بھئی چکن اور چاول کے ساتھ کم سے کم بھی ہونا تو تقریبا تقریبا تیس سے چالیس ہزار ہو جاتے ہیں تیس سے چالیس ہزار بھی میرے خیال سے آپ لکھتے نہیں ہیں ڈیلی کا لکھتے نہیں آپ آئیڈیا بتا رہے ہیں پہلے تو زیادہ ابھی کم ہو گئے ہیں ابھی بہت کم ہو گئے ہیں آپ کے ڈاگز کم ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ دوستو آئیڈیا بتا رہے ہیں تیس سے چالیس ہزار بھی لیکن جب یہ کلکلیٹ کریں گے تو مہنگائی کے حساب سے ان کا ستر اسی ہزار بھی اتنے ڈاگز پہ آرام سے لگ رہا ہوگا اور زشان بھئی مجھے یہ بتائیے گا ان ڈاگز کی بریڈ کتنے عرصے کے بعد آتی ہے آپ کے پاس یہ انشاءاللہ یہ آنے والی ہے یہ بیلا فیمیل ہے اس کو میٹ کروائیں گے لوگوں کے ساتھ دسمبر میں بریڈ آئے گی دسمبر میں ہے یعنی کہ تقریباً سال میں ایک بریڈ اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں پپیس بغیرہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں بیماری آ جاتی ہے لوگ پرچیز تو کر لیتے ہیں پھر وہ ایک افتاریں دو افتاریں اس کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے کہاں کہاں سے پیسی جمع کرتے ہیں یعنی کہ ان کی تقریباً سال میں آپ ایک بریڈ لے رہے ہیں منتھلی کا تیس سے چالیس ہزار بقول آپ کے آپ خرچ کر رہے ہیں مہینے کا اور سال میں ایک بریڈ لے رہے ہیں اور ایک پپی جو ہے سترہ ہزار پی کا سیل کر رہے ہیں یہ میں سترہ ہزار بار پر اس لئے کہہ رہا ہوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے بھائی کی وہاں بڑے کونفیڈنس ہے انہوں نے سترہ ہزار بولا ہے تو ابھی وہ سترہ ہزار والی کانیوی بھائی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بار بار ان کے خرچے اور ڈوگز ایمپورٹڈ ہیں سارا کچھ بتانے کا مقصد ہی ہے کہ یار اتنا کچھ کرنے کے بوجود سترہ ہزار پی کا پپی کوئی کس طرح دے سکتا ہے رشان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا میں نے ایک انٹریبیو دیکھا ہے پہلے دوست میرے کلپ دیکھ لیں اس کے بعد رشان بھائی کا جواب میں آپ کو چناستا ہوں یہ سینڈی ہے یہ سینڈی ہے یہ سینڈی ہے بچے دینے والی ہے ہم لوگ کیا زہن میں رہے ہیں میں کتنے تھا کہ یہ بچہ اس کا یہ اس پیڈگری دیو پپی سیمٹی تھاؤزب میں لوگ کوٹ کا دیں گے ستارہ خالی ستارہ موڑا پیڈگری پیڈگری اس کا جو ہے ستارہ موڑا ملے گا آپ نے اس کلپ میں ایک پپی کی جو قیمت بتائی ہے سترہ آزار میں بتائی ہے ایسی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیسا ہے میں نے ایک لاکھ ستر آزار بولے تھے تو حسن بھائی آئے تھے رمضان تھا اس ٹائم اور رمضان میں آپ کو پتا ہے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں تو آئے تھے دن کے ٹائم کافی گرمی بھی بہت زیادہ تھی اس ٹائم انہوں نے ویڈیو بنائی تھی تو مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے بلیک پپی کا ایک لاکھ ستر آزار بولا تھا اور یہ سینڈی فیمل نے کنسیو کیا ہوا تھا اس ٹائم اس کی بریڈ ہونے والی تھی یہ جو سٹاک ایر ہے تو اس کا پپی ستر آزار بکا بولا تھا تو وہ حسن بھائی نے ہم لوگ کیا زہن میں رہتے ہیں میں کتنے تھا کہ یہ بچے اس کا اپنے پاس سے سترہ آزار پر کہہ دیئے تو انہوں نے میں نے کہی آپ ایسا کیوں کہا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ یوٹیوب کے جو ہے نا کچھ رولز ہیں اس میں زیادہ پرائز بولیں تو وہ جو ہے نا کمیونٹی گائیڈ لین کی خلاف ایسے جی جی تو اس وجہ سے سترہ آزار تو آپ نے پرائز بتا دی آسن بھائی کا کہنا مان لیا آپ اس کے بعد بتائیں کہ کیا آل ہوگا آپ کا مجھے کوئی پانسو کالے آئی ہیں اسی دن اس دن سے ابھی تک کالے آ رہی ہیں ابھی تک کالے آ رہی ہیں جی آپ سترہ آزار پر پر پپی سیل کر رہے ہیں اس میں پرائز بتائی ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی چالیس پچا تیس سے چالیس ہزار پر کا پپی دے رہے ہیں اس میں میں نے یہ بتایا تھا تیس سے چالیس ہزار ان کی سٹرڈ پرائز ہے ٹھیک ہے سٹرڈ پرائز کو بھی پپی میں وہ انکلوٹ کر رہے ہیں جی پیڈگری پپیز آج کل سترہ ہزار پر کا کوئی بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے نا اوپر سے یہ ایک کوالٹی آپ کے سامنے ہے اگر اس کوالٹی کو دیکھے لوگ پھر بھی کال کریں جی سترہ ہزار پر کا مجھے وہ ان سے بڑا بیوکوف نہیں ہوگا ساف سی جو بات ہے ٹھیک ہے نا میرے خواہ سے ہماری عوام تو تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ آؤ ہمیں چھگنا لگا ٹھیک ہے نا ساف سی ظاہر ہے یوٹیوب پر اتنی ویڈیوز ہیں پرائز کے حوالے سے ہر لیاب سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں لیکن پھر ہی سترہ ہزار پی آسون کے لوگ جو ہیں ٹھولیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ایک تو میں کسی سے پپی اٹھا اٹھا کے لے کے آؤں نا چولو جی اٹھا اٹھا کے ان کے ساتھ لگا کے بیسنا شروع کر دوں پھر کہوں جی چولو جی سترہ ہزار پی کا دیر ہوں میں سال میں ایک دفع میرے باس بریڈ و رمضان میں آئی تھی رمضان کے بعد ابھی تاک میں نے کوئی بریڈ نہیں لی یہ آپ کے سامنے ہی ہے کنڈیشنیں بھی ان کے آپ کے سامنے ہیں گرمی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں جو ہے نا بریڈ لینا بڑا مشکل کا کام ہے ابش لوٹ تو گرمی کے موسم میں بریڈ لینا بڑا مشکل کام ہے جنہوں نے اسی میں رکھے ہوئے ہیں آپ نے سارے بندوں کا دل ہی توڑ دیا ہے شروع سے میں کہتا ہوں سترہ ہزار پی کا پپی سترہ ہزار پی کا پپی آپ نے ایک لاکھ ستر کر دیا ہے اور پھر وہ سٹار کو سترہ ہزار پی کا کر دیا ہے وہ اگر وہ گھر سے ویڈیو سنیں گے نا اس میں میری آواز آئے گی ایک لاکھ سترہ ہزار پی کی میری آواز کام دی انچا انہوں نے بولا ہے سترہ ہزار پی تو اس وجہ سے میری آواز لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو حسن بھائی بہت ہو رہے ہیں وہ آواز سمجھ آ رہی ہے یہ کمپی جنگ دور ہو گئی ہے جی تو دوستو امید ہے جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ پورا ہوا ہوگا اور آپ دوستوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی یہ بچارہ اتنا کوئی تانگ ہوا تھا اتنا تانگ ہوا تھا اس نے میرے سے جب بھی مجھے ملتا ہے لازمی یہ کہا تھا یارا آج مجھے پانچ فون آئے ہیں وہ سترہ ہزار پی کہہ رہا ہے کوئی تیس ہزار پی کہہ رہا ہے تو میں نے کہا چل یار میں ایک ویڈیو بنا لوں گا تیرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چھوٹا سا مسئلہ ایک ہوگا تو حسن بھائی سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا حسن بھائی یوٹیوب کی سیٹنگ میں جائیں گے ٹرم کرنے کا آپشن ہے اگر ایک بندے سے غلطی ہوگی ہے یا آپ نے کروا دی ہے تو اس کو ٹرم کر دیں تاکہ یہ بھی سکون میں آج ہیں بچارے کلیں جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد لکھئے گا چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو اللہ حافظ